ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایزی اینڈ گریزی اور میں ہوں نیلا آج میں آپ کو سردیوں میں اپنی روکھی توجہ کو کس طرح سے بچائیں اور کس طرح سے پروٹیک کریں اس کے بارے میں کچھ بیسک اور بہت ہی آسان طریقہ بتانے جارہے ہیں جیسے کہ فرینڈز آپ جانتے ہیں جب بھی آپ فیس واش کرنے جاتے ہیں آپ کوئی سوپ یا کوئی فیس واش کا استعمال کرتے ہوں گے پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کے فیس میں جو موسٹرز ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی طرح روکھی ہو جاتا ہے تو اس لئے فرینڈز میں آپ کو ایک بیس سے بہت ہی اچھا لیکمی کا بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی اپنے گلو ہولاتا ہے فیس اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں سٹرابری فلیور ہے یہ اور اس میں آپ کو ملے گا سوف کلیننگ بیٹس اور سٹرابری آنٹی آکسیڈنٹ جو آپ کے چہرے کو بہت ہی نریش کرتا ہے اور آپ کے فیس سے جو ڈرٹ ہوتا ہے اسے بہت ہی اچھی طریقے سے کلین کرتا ہے فرینڈز یہ جیسے ہی آپ اپنے فیس پہ لگیں گے آپ کا چہرہ آٹومیٹک گلو کرنے لگے گا اور بہت ہی سوفٹ اور نریش ہو جائے آپ کے چہرے پہ بلکل بھی روکھاپن نہیں لگے گا فرینڈز سو یہ بہت ہی بیسٹ پروڈکٹ ہے میں یہ یوز کر رہی ہوں اور میں نے یہ ایکسپیرینس کر کے آپ کو بتا رہی ہوں سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا پروڈکٹ ہے سو فرینڈز جیسے کی آپ بات لینے جاتے ہیں اور بات لینے کے بعد اکثر ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم کچھ دیر بعد اپنے سکین پہ باڈی لوشن کا استعمال کرتے ہیں درند نہیں کرتے ہیں جس سے اس کا ایفیکٹ زیادہ دیتالت نہیں ہوتا ہے دن میں دو یا تین بار آپ کو سکین پہ باڈی لوشن کا استعمال کرنا ہی پڑھتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گی جیسے ہی آپ بات لیتے ہیں آپ کو دورن کوئی بھی باڈی لوشن استعمال کرنا چاہیے دورن جیسے ہی آپ بات لے رہے ہیں میں یہ واپس ریپیٹ کریں جیسے ہی بھی جیسے آپ بات لیں گے دورن آپ باڈی لوشن کا استعمال کریں جس سے آپ کی سکین اس لوشن کو آپسور کرتی ہے اور اسے جھاڑا دیر تلق آپ کے سریر میں ٹکاؤ بنائی رہتی ہے میں آپ کو بتاؤں گی یہ ویل سیسی کا ایک آمنڈ ہنی باڈی لوشن ہے اس میں آپ کو ملے گا ڈیپ ناریشنگ اینڈ سکین برائٹنگ یہ جو باڈی لوشن ہے میں کس لیے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کیونکہ اس باڈی لوشن میں بلکل بھی چپ چپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہ کرم اپلائی کر رہی ہیں آپ کو بتا چلے گا اس میں کسی طرح کا کوئی بھی چپ چپ برائٹنگ نہیں ہے یہ پوری طرح سے میں اپنے سکین پہ لگاتی ہوں اور بہت آپ کو بہت جلدی آپ کو بہت جلدی اس کا ریجل پتا چلے گا اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں کوئی بھی چپ چپ برائٹنگ نہیں ہے یہ بہت جلدی ہی آپ کے سکین میں آپسورب ہو جائے گی اور آپ کے سکین میں بلکل ایسا نہیں لگے گا کہ آپ نے کوئی بوڈی لوشن لگایا ہے یا کوئی کریم لگایا ہے اور فرینڈ اس کا سمیل بہت ہی اچھا ہے آپ کے سکین میں ملنے کے بعد یہ توراں بہت ہی اچھی طرح سے ریزلٹ دیتا ہے تو بلکل ایسا نہیں لگے گا کہ آپ نے دیکھ رہے ہیں اور اس کا سمیل سچ میں بہت اچھا ہے ہم ایک پر اسے جروڈ رائے کریں دیکھنے فرینڈ جیسے جیسے یہ میرے سکین میں ملت ہو رہا ہے جیسے جیسے یہ میرے سکین میں مل رہا ہے اس کا چپ چپ بپن کم ہوتے جا رہا ہے اس دیر میں یہ پوری طرح سے سپ جائے گا اور مجھے یہ نہیں فیل ہوگا کہ میں نے کوئی بوڈی لوشن لگایا ہے مجھے ایسا لگے گا کہ بس میرے توجہ دم سموتھ اور دیکھیں میرے ہاتوں پر ایسا آپ کو بلکل نہیں لگے گا کوئی اویلی کریم لگایا ہے یا کوئی ونٹر کریم لگایا ہے یہ میری ایدم نارمل سکین ہو گئی ہے اور یہ بہت ہی سموتھ اور بہت ہی کلین اور بہت ہی برائٹ دیکھ رہی ہے تو آپ اسے ٹرائے کریں بوڈی لوشن کا استعمال کریں گے آپ کا جو سکین ہے وہ دورن نریش ہو جائے گا اور فرینڈ آپ جانتے ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے سکین بلیک بڑھنے لگتی ہے اور ساولہ بنانے لگتا ہے میں آپ کو دعوے کی ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بوڈی لوشن لگانے سے آپ کے سکین میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی کالاپن نہیں آئے گا اور کوئی بھی دارکنس نہیں آئے گا کیونکہ اس میں آپ کو سکین برائٹنی کا فیچر ہے اور آپ کا سکین گلو کرے گا آپ کے سکین پر کوئی بھی ڈارکنس نہیں آئے گی اور یہ آپ کے سکین کے لیے بیسٹ بیس پروڈکٹ ہے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے ایک بار ضرور کریں کیونکہ اس کے لیے اس کے لیے کوڈ کریں کوڈ کریں میں سب سے بیسٹ سجیسٹ کروں گی بوڑو پلس کیونکہ 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 توجہ کو موشریز کرتا ہے نمی دیتا ہے آپ کی توجہ اگر روکھی ہے آپ جیسے ہی بورو پلس لگائیں گے آپ کی توجہ درند نم ہو جائے گا درند موشریز ہو جائے گا سیکنٹ توجہ کو روکھی پن سے سرکشت رکھتا ہے اور فٹے اوٹھوں پہ بھی آپ اسے لگا سکتے ہیں اگر آپ کسکین اگر آپ کو کہیں چوڑ لگ گئی ہے یا کہیں کٹ گیا ہے یا کہیں جل گیا ہے آپ بورو پلس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک آل ان ون پروڈکٹ ہے یہ آپ ہمیشہ ہمیشہ یوز کر سکتے ہیں ایک اور بات ہے جب بھی آپ کول کریم لگاتے ہیں بورو پلس یا کسی بھی دھرکہ کو بٹھنے جب فیس پہ آپ لگاتے ہو تو آپ کی فیس بہت آئیلی لگنے لگتی ہے تو فرین میں آپ کو ایک سیمپل سا ٹپس دینا چاہوں گی جب بھی آپ آئیلی آپ کول کریم لگا رہے ہیں تو اگر آپ کا چہرہ آئیلی ہے اور نارمل سکرین ہے تو یہ لگائیے دس پونس یا کھوئی بھی آپ جو بھی بورو پلس جب بھی آپ کھوئی بھی کول کریم لگاتے ہیں تو آپ اس کے اوپر سے بورو پلس لگا دیجئے کیونکہ جیسے ہی آپ کول کریم لگاتے ہیں آپ کی توجہ پوری آئیلی دکھنے لگتی ہے تو آپ اگر آرڈر اس پہ اپلائے کرتے ہیں تو یہ آپ کے کریم کے ساتھ مرز ہوگی آپ کے سکین پہ سٹیک ہو جاتا ہے جب تک آپ اسے واش نہیں کروگے یہ سٹیک ہوگا یہ لگا ہی رہے گا چہرے پہ اور آپ کے چہرے پہ بلکل بھی کوئی آئیلی پن نہیں دیکھے گا اور آپ کا چہرہ گلو کرے گا تو فرینڈ یہ بہت ہی اچھا ہے میں یہ دونوں روز ٹرائے کرتی ہوں اور آپ نہیں کروگی کہ جو بھی مجھے تھنڈیوں میں دیکھتا ہے وہ کہتا ہے تم تو گلو کرتی ہوں تمہارے چھے تم گوری ہو رہی ہوں تھنڈیاں تھنڈیوں میں تم گوری ہوتی تو فرینڈ یہ سکریٹ ہے میرا کہ میں کس طرح تھنڈیوں میں گلو کرتی ہوں this one is my سکریٹ تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں so thank you فرینڈ I hope کہ آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو فرینڈ آپ کو اگر میرا ویڈیو پسند آیا تو پلیس اسے لائک کریں اور اگر کوئی بھی کمنٹ یا کوئی سجیشن آپ دینا چاہتے ہیں تو پلیس مجھے کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں thank you فرینڈ میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ ایسے ہی مجھے سپورٹ کریں گے اور میرا ساتھ دیں گے تو میں اور بھی اچھے اچھے ویڈیو آپ کے لیے لاؤں گی اور آپ کو اچھے اچھے بہت سیمپل سی ٹپس جوں گی جو آپ رجانہ کی زندگی میں بہت آسان طریقے سے use کر سکتے so thank you for thank you friend میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے thank you so much